اسلام علیکم اپنے چینل کیکٹ لیور راشد کے تمام معزز ناظرین اور سامعین کو ہشہ مدید کہتے ہیں جیسا کہ تمام دوست جانتے ہیں کہ پی ایس ایل کے سیزن نائن کی حوالے سے ڈرافٹنگ مکمل ہو چکی ہے اور اس حوالے سے پشاور ظلمی کا جو سکوارڈ ہے وہ سامنے آ گیا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بابر آزم کی پشاور ظلمی کے بارے میں کیا بہترین سکوارڈ چنا ہے ظلمی اتظامیہ نے دنیا کرکٹ کے بیتاد بادشاہ اور کسی بھی لیگ کو اکلوتے سیرے پر برینڈ بنا دینے کی صلاحیت رکھنے والے بابر آزم اور ان کے ساتھ ابرتے ہوئے نوجوان سٹائلش بلے باز سائن میوب تباہ کن بلے بازی کرنے والے وکٹ کیپر محمد حارس اور کسی بھی کینٹ باز کو ریائیتی نمبر نہ دینے والے حسیب اللہ ان چار کھلانیوں پر ٹاپ آرڈر مشتمل ہے بالرز کے لیے دہشت کی علامت ہوں گے اور ان کا ساتھ میں اثر ہوگا آصف سکسر علی کا اور پھر رومن پاول بھی چھکے چھڑانے کو بیتاب ہوں گے گھمتی گھینوں سے پلے بازوں کا امتحان لینے کے لیے پڑوس سے نور احمد کو ظلمی ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے جبکہ ان کی معاملت کرنے کے لیے پاکستانی نوجوان ٹیلنٹ کو سب سے بڑے سٹیج پر کرکردی سے چمکنے کا موقع بھی دیا گیا ہے عارف یقوب اور محران ممتاز یقیناً ایک اچھا اضافہ ثابت ہوں گے جی ہاں اور پیسز کی بات کریں تو نگیڑی بلے بازوں کی لنگی دیلی کرتے نظر آئیں گے اور ان کے ساتھ انڈر نائنٹین کے محمد دیز شان پر سب کی نظریں ہوں گی آمر کا جمال بھی دیکھنی کو ملے گا اور خورم بھی ظلمی کا شہزاردہ بنے گا نوین الحق بھی ہوں گے اور سلمان کا اشارت بھی ہوگا یعنی کل ملا کر ہم کہیں تو ٹاپ آرڈر کلاسیکل ہے جبکہ میڈل آرڈر تباہ کنل آرڈر بھی کسی سے کم نہیں تو فاس پالرز بھی امدہ اور باقی راہ سپین کا شعبہ تو وہ بھی اب نور احمد کی آنے سے مضبوط ہو گیا ہے کچھ دوستوں کا حیال ہے کہ ظلمی کی جو بالنگ ہے وہ ویک ہے یعنی کمزور ہے لیکن الگ نہیں رہا کیونکہ ان کی بالنگ جو ہے وہ بہت اچھے بالرز ہیں بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہے تو امید ہے کہ فاس بالنگ جو ہے وہ بہت اچھی رہے گی اور ڈیرن خان سیمی کی کوچنگ اور بابر آزم کی کپتانی میں یہ ٹیم اس دفعہ کچھ الاغی کرنے جا رہی ہے تو امید ہے آپ سب دوستوں کو پرشاور ظلمی کی جو ٹیم ہے سیزن پی ایس ایل سیزن نائن کے حوالے سے اس پہ ہمارا جو تجزیہ ہے وہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اس سجزیے کے ساتھ ہی اللہ حافظ